آپ کے استحبال ہے ہمارے چینل شمائے اردو ہنگی میں آج میں آپ کے لئے لگا ہوں نائیو ایس کلاس ٹویل سبق نمبر انیس یعنی تاریخ ہسٹری کا تو اگر آپ کو نوٹ وغیرہ چاہیے تو کانٹیکٹ کر لیجئے گا پی ڈی ایف پریکٹیکل آسائمنٹ ایل بک پی ڈی ایف میں ہارٹ کوپی میں سوفٹ کوپی میں پرنٹ میں جیسے بھی چاہیے آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ایڈمیشن وغیرہ کرانے ہو سب کے لئے نائیو ایس تو پہلا سوال ہے اٹھارہ سو ستاون کی بقاوت کی عمومی وجوہات بیان کرے جو عام وجوہات تھی جن وجہ سے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ جو ہوئی تھی انگریزوں کے خلاف ہوئی انگریزوں نے اپنی خودگرزی کے لئے ہندوستان کا معاشی طور پر بہت استحصال لے اور ہندوستان کی دولت کو مختلف طریقوں سے دوسری طرف لے گیا ہندوستان میں برطانوی انتظام یعنی ہر سطح پر وسیع پیمانے پر بدنوانی پھیلی ہوئی حکومت نے عوامی فلعہ بہبود میں کوئی دلچسپی نہیں دی ویلری آلڈریوی کے سامراجی اور توسی پسندانہ پولیسیوں نے بہت سے بادشاہوں کو ناراض کیا شکنائے والے کارتوسوں نے غیر ملکی حکمرانوں کے خلاف بغاوت کو بھڑکانے کا فوری وجہ کے طور پر کام کیا اب اگلا سوال ہے کہ اٹھارہ سوٹاون کی پہلی جنگ کے آزادی کے آغاز کیا اسکر وجوہات کس حد تک ذمہ دار ہیں تو اس کا جواب ہے کہ اٹھارہ سوٹاون کی پہلی جنگ کے آزادی کے آغاز کی اسکری وجوہات دلچ زیر دی جا سکتے ہیں پہلی یہ برطانوی کمپنی نے ہمیشہ ہندوستانی فوجیوں کے ساتھ امتیازی صلوب رکھا دوسرا ہندوستانی فوجیوں کو کم تنخہ دی گئی تیسرا ہندوستانی فوجیوں کے ساتھ کے ساتھ روا رکھے جانے والے زلط آمے سلوک کی وجہ سے اس میں انگریزوں کے لئے کوئی جگہ نہیں دی چکنائے والے کارتوسوں کے معاملوں میں انہیں ایسا موقع فرام کیا کہ ہندوستانی فوجیوں کے پاس بغاوت کے سوا کوئی راستہ نہیں دی حسکری وجہ ہی ہے کہ انہوں نے یہ سب کیا تھا اب فوری وجہ ہی ہے کیا تھیں اٹھا ایسا و تاون کی بغاوت کی جو کارتوس فوجیوں نے بندوقوں میں استعمال کرنے کے لئے دیئے گئے تھے ان کا استعمال کرنے سے پہلے داتوں سے شیلنا پڑتا تھا ان کارتوسوں پر ایک قسم کی چھکنا ہو ہوتا تھا جو لوگوں کو معلوم ہوا کہ گائیں اور سورگی چربی سے بنائے جس کی ویسے ہندو اور مسلمانوں کو انکارتوسوں کو استعمال کرنے سے انکار کر دیا انگریزوں نے اس پر اعتراض کیا اور سپائی اس سے مشتہیر ہو گیا اس کے نتیجے میں میرٹ اور دلی میں بغاوت پھوٹ پڑی اور بغاوت کی چنگاری لکنو کانپور گوالی اور بریلی وغیرہ تک ہو جی درج بالا واقعات کے بعد انگریزوں نے ناراض اندوستانی بادشاہ کو بغاوت کی آگ میں پھوٹ دی اس میں مغل بادشاہ بہادر شاہ اس میں مغل بادشاہ بہادر شاہ نانا صاحب لکشمی بھائی بغیرہ نمائیات تھے اس کے بعد چوتھا سوال ہے کہ اٹھارہ سو ستاون کی بغاوت کی ناکامی کی وجوہات کیا تھا تو ناکامی کی وجوہات یہ ہے کہ یہ بغاوت مقامی غیر منظم اور لا مہدل مطلب غیر منظم تھی ترتیب سے نہیں دیکھتا اچھے وسائل اور پیسے کی کمی کی وجہ سے بغاوت ناکام رہی نا ان کے پاس اچھے وسائل تھے اور نا پیسے تھے تیسرا مین پوائنٹ ہے کہ بہار تھی ہتیار برطانوی ہتیاروں کے سامنے بونے ثابت ہوئے یعنی کوئی خاص نہیں تعلیمی آفتہ تب کا اٹھارہ سو ستاون کی اس بغاوت سے بلکل لا تعلق تھا وہ کہتا تھا کہ ہمارا کوئی لینا دینا ہے ٹھیک ہے باقیوں کے پاس تجربہ تنظیم صلاحیت اور ٹیم ورک کی کمیٹی نہ تو ان کے پاس تجربہ تھا نام کی کوئی تنظیم تھی مقررہ تاریخ سے پہلے انقلاب کا آغاد جو ان کی تاریخ تھی جس ٹائم پہ انہیں کرنی تھی اس سے پہلے انہوں نے کھڑی کر دی انقلابیوں نے اکتیس مہیں کو انقلاب شروع کرنے کا منصوبہ بنایا اگر انقلاب بروقت برپا ہوتا تو یقیناً کامیاب ہوتے پہلے سے مقامی بادشاہ غیر جانب دار ہے اس نے باز مقامات پر انگریزو کی مدد بھی کی اس کے بعد اگلا سوال اٹھاس اٹھاس اٹھاون کی بقاوت کے نتائج کہاتے ہیں مطلب جب یہ بقاوت ختم ہو گئی سب کچھ ہو گیا تو اس سے کیا ریزرڈ نکلا کیا ہوا اس بقاوت کے خاتمے کے بعد اٹھاس اٹھاس اٹھاون میں برطانوی پارلیمنٹ نے قانون پاس کر کے اندوستانی انتظام کو اسٹینیا کمپنی کے کنٹرول سے چھین کر برطانوی ولیہ دیانی ملیقہ کے حوالے کر دیا ملیقہ نے اندوستان کے سماجی مذہبی معاملات میں غیر جانت دارہ رہنے اور خدمت میں بلا امتیاز تقرر کرنے کا وعدہ کیا برطانوی حکومت نے اندوستانیوں غیر لوگوں کے لیے اسلہ اور گولہ وارود رکھنے پر پابندی لگا دیا اٹھاون ستاون کے انقلاب کے بعد برطانوی حکومت نے مقامی بادشاہ کے ساتھ دوبارہ دوستانہ تعلق استوار کی اٹھاون ستاون کے انقلاب کے بعد برطانوی حکومت نے ایسے تعلق عظام نافذ کیا کہ حصلہ افضائی کی تاکہ اندوستان اپنے مذہب اور سخاوت کو بھول کر مغربی سخاوت کی طرف راگی ہو جائے تو یہ تھا سبق نمبر انیس کیوں کہ میں نے آپ کو سمجھایا اگر آپ کو ویڈیو سمجھائے تو پیلیز لائک شیئر سبسکرائب اور ہمارے چینل سے جڑے رہے ہیں شکریہ